السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور آج ہم لوگ بخاری کھانا ٹرائی کرنے جا رہے ہیں جو کہ مکہ دل مکرمہ میں یہاں پر بخاری کھانا ملتا ہے جس میں منتو پرموزہ اور بخاری چاول ملتے ہیں اور کئی قسم کی ملگی ملتی ہیں تو میں تو کہتا ہوں زیادہ دیر نہ کریں شروع کریں میں نے گھر سے ٹریل لے لیا ہے اور نکر رہا ہوں جا رہا ہوں بخاری ہوتل پہ سب سے پہلے بخاری ہوتل پہ جا کے وہاں سے بلکہ بخاری ہوتل پہ جانے سے پہلے ہم جا کے ایک اور ایٹم ہے بخاری کا جس کو کہتے ہیں فرموزہ منتو کہتے ہیں یہاں پر تو منتو اور فرموزہ کہتے ہیں شاید ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا لیکن آپ لوگ جب دیکھ لیں گے تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کونسی چیز کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں سب سے پہلے جا کے وہ لیتے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے ریسٹورنٹ پہ بخاری پہ اور وہاں پہ جا کے ہم اپنا لیں گے چاول مرگی اور وہ جو ان کا ہوتا ہے جس کو یہاں پر فاہم کہتے ہیں جو کوئلے پہ مرگی بنی ہوتی ہے اور دوسری جس کو شوائے کہتے ہیں جو ایسے پونی ہوئی ہوتی ہے تو وہ والی مرگی لیں گے ساتھ میں چاول اور سپیشل فلیٹ بنایں گے تو جا رہے ہیں یہ بخمسہ یہ بخمسہ بخاری بخاری تو جا رہے ہیں بخاری 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 ہم نے مندو فرموزہ لے لیا ہے اور اب جا رہے ہیں فاہم لینے کوئلے والی مرگی وہ کہتے ہیں مرگی پر بخاری بخاری ہوتلوں پر میرے فیوریٹ بخاری ہوتل پر جو مجھے پسند ہے اور یہ ویڈیو نہیں ہے تو ان کا مجھے فاہم یا کوئلے پر مرگی وہ بھی مجھے پسند ہے اور ان کے چاول بہت پسند ہے تو وہاں سے جا کے چاول اور وہ پاہم مرگی لیں گے جو کوئلے پر بنی ہوتی ہے یہ اس میں ایک مرگی پاہم اور آدھا شوایا دو نفر سفید ایک نفر لال ڈالے مرگی پاہم تو ہماری مرگی پاہم کھوڑنے سے پہلے مرگی پاہم میں آپ کو دیکھا دوں یہاں پر اس میں کیا چیز ہے اس کو کہتے ہیں فرموزہ یہ ہے فرموزہ یہ آپ کے سامنے اس کو فرموزہ کہتے ہیں اور اس کے اندر ہمم یہ دیکھیں کیمہ ہوتا ہے یہ بھی بخاری خانوں میں سے ہی کھانا ہے اس کو کہتے ہیں فرموزہ ایک یہ فرموزہ ہو گیا اس کو میں کھالوں بہت مزیدار ہوتا ہے اس کے ساتھ چلی سوس آپ اس کے اندر بھی لگا کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوس اس کے ساتھ ملتا ہے اس کے اندر لگایا اور ہمم یہ ہے یہ جو فرموزہ ہے اس فرموزہ کو میں دوں گا فور آف فائیو سوس جب آپ اس کا سوس لگا کے کھاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس ہے ایک اور قسم کا فرموزہ اور منتو بھی تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت اس نے مجھے پلیٹ بنا کے دیئے دل سے یہ دیکھیں بڑا زبردست اس نے بنا کے دیئے تو یہ دیکھیں یہ یہ دوسرے قسم کا فرموزہ ہے یہ ایسے ہی اس کی روٹی جو ہے نا وہ پراشا ٹائپ بنی ہوتی ہے تو یہ وہ بہت خوبصورت ہے اور یہ بڑا زبردست ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمم بہت خوبصورت ہے اس کے اندر بھی کیمہ ہوتا ہے اور اس کو لگاتے ہیں اپنے سوس کے ساتھ جو سوس ہمیں ساتھ میں ملے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے والا فرموزہ اس کو میں دوں گا بہت مزیدار ہے لا جواب اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس ہے منتو اس کو کہتے ہیں منتو یہ دیکھیں یہ چیز ہے منتو تو اس کو بھی سوس کے ساتھ ہی لگا کے کھائیں گے اور یہ کھا کے دیکھیں اس کا کتنا مزیدار ہے ہمیں یہ دیکھیں یہ سوس لگ گیا اس کے ساتھ بہت مزیدار ہے اس کو میں ساڑھے چار دوں گا پانچ میں سے منتو کو اب یہ چیزیں ہو گئی ان کو صرف میں نے ٹرائی کیا اب وہاپس رکھ رہا ہوں بعد میں فیملی کے ساتھ کھاؤں سارے اس کی سوس گر گیا اس طرف لیکن کوئی بات نہیں اب ہمیں دیکھیں گرمی بھی شروع ہو رہی ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھا اس میں دیکھیں کیا کیا چیز موجود ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ لا جواب موسیقی موسیقی یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے کچھ ہمیں دیئے ہیں یہ چٹنی وغیرہ دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ والی چٹنی دیئے ہیں انہوں نے لال چٹنی اور اس کے ساتھ ہمیں دیا ہے انہوں نے پیاز یہاں پر رکھو پیاز اور انہوں نے دیا ہے لیمن اور باقی ساری وہی چٹنی ہیں مجھے جہاں تک لگ رہا ہے ہاں سب ایک جیسے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں ٹرائے کرتا ہوں شوایا اس کو سائیڈ پکل کر چھوڑا سا لیمن ڈالیں بہت لا جواب ہے آپ یہ ہاتھ میں نہ جاؤ تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کی سکن جو ہوتی ہے شوایا کی بڑی لا جواب ہوتی ہے یہ دیکھیں بھونا ہے بہت اچھا یہ دیکھیں بہت زبالدست بھونا ہے لا جواب یہ سب سے پہلے ہم شوایا ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ میں ہاتھ سے ہی کھاتا ہوں چمچ کی مجھے عادت نہیں اور یہ چابلوں میں یہاں پر دیکھیں کشمش ہے یہاں پر چابلوں میں ڈالی ہوئی اور یہ گاجر کٹی ہوئی ڈالی ہوئی ہے تو اس کو پہلے ایسے ٹرائے کرتے ہیں ویسے یہ میرا ہوتل بہت فیوریٹ ہے لا جواب جہاں سے میں لے کے آئے ہوں میرا فیوریٹ ہوتل ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے ہمارا یہ اور یہ جو ہے یہ ہے کوئلے پر بنی ہوئی اس کو کہتے ہیں فاہم ٹھیک ہے یہ کوئلے پر بنی ہوئی ہے یہ مشین میں بنی ہوئی ہے شبایا میں اس کو کہتے ہیں اور اس کو آپ ٹرائے کرتے ہیں آپ ٹرائے کریں سب سے بہت منقل میں مزداد اس کا احساس ہے اٹھو کچوک کریں بلکہ بہت منخلی اللہ چٹنی اور دوبارے empreت پریبان کچھ اور تھوڑا پیاز اس طرح کا نوالہ بنائے ہیں اس طرح کا نوالہ اس طرح کا نوالہ آنا ہوئی بہر جواب یہ کوئی سے چکن روستن ہے یہ ہے، اپنے خاص طریقے سے جو بناتے ہیں تو اس کو دلیمیرہ شاہی دے روئی صلب دیں ہم یقینے رووف شاہی میں بے تو ہیا مز需 اور چٹنی سی ایسے ہیں، اور پیز بھائی دائez بسم اللہ امن لا جواب الحمدللہ کھا لیا ہے پی لیا ہے اور محسوس کر لیا ہے کہ کیسا کھانا تھا تو یہاں پر میں آپ کو اپنا ریویو دینے جا رہا ہوں کہ کس طرح کا تھا کھانا آج کا تو سب سے پہلے جو منتو اور فرموزا وغیرہ کھایا تھا ان کو میں دوں گا ساڑھے چار پانچ میں سے کیونکہ وہ بہت لذیذ تھے بہت ٹیسٹی تھے اور ہرکا ساتھ تھا تو کافی مزیدار چیز ایز اس نیک آپ یوز کر سکتے ہیں کبھی آپ کا کچھ ہرکا پھلکا کھانے پر دل ہو تو منتو فرموزا کے ہی پر بھی سرچ کریں لے کے کھا لیں بہت اچھا ہوتا ہے مزیدار ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کسی اچھی جگہ سے لے کے کھائیں اور جہاں سے میں نے لیا ہے وہ جگہ ریکمنڈ نہیں ہے ضروری نہیں ہے آپ وہاں سے لیں مجھے وہاں سے تھوڑا سے بہتر لگتا ہے دوسروں کی نسبت تو اس لئے وہاں سے لیا ہے لیکن ایک اور بھی ہے جو منتو فرموزا بیشت ہے اس کا نام ہے مدینہ روڈ پہ ہے مکہ میں اس کا بھی کافی اچھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بخاری چاول تھے یہ اصل میں جو چاول تھے یہ تھے قابلی چاول اور ساتھ میں شباہ مرگی تھی اور پھر اس کے ساتھ تھی پہم جو کہ کوئلے پہ بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ تھی روسٹڈ جس کو مگلی بھی کہتے ہیں یہاں پر دجاج مگلی تو جو بخاری ہوتل کا ایکسپریئنس تھا میرا وہ اس کو میں دوں گا ساڑھے تین پانچ سٹارز میں سے کیونکہ وہ اچھا تھا مزیدار تھا لیکن یہ جو سٹارز ہیں یہ جو آخر میں میں ریٹنگ دیتا ہوں یہ آورال پورے ایکسپریئنس کی میں دیتا ہوں تو پورے ایکسپریئنس ملا کے کہ ہوتل کی صفائی کیسی تھی کھانے کی صفائی کیسے ہے وہ کیسے دیتے ہیں یہ وہ سب کچھ ملا کے ٹیسٹ اور اس کے بعد پھر کھانے کے بعد کیسا محسوس ہوا وہ سب کچھ ملا کے پھر میں ریٹنگ دیتا ہوں تو اگر یہاں پر مکمل ایکسپریئنس کی میں بات کروں کہ ایک الگ جگہ سے جا کے میں نے منتو اور پرموزہ کریدا پھر دوسری جگہ سے ایک تھرسی پلیٹ لے کے گیا تھا وہ بڑی اور پھر اس میں چاول بنوائے اور مرغی ایکسپریئنس میں رکھے تھے اسپیشل میں نے کہا بناو تھوڑا اچھا کر کے بناو دو بھی ساڑھے تین ان کو ملے ورنہ صرف تین اسٹارز ہی ملتے اگر ان کی اپنی پیکچنگ ہوتی ہے اور میں گھر سے پلیٹ نہ لے کے جاتا اسپیشل کر کے نہ بنواتا تو اوورال ایکسپریئنس جو آج کا تھا مکمل آج کے میل کا ایکسپریئنس ہے وہ میں اگر آپ کو دوں اگر اس کی میں ریٹنگ دوں آپ کو تو وہ ہے فور آوٹ آف فائیو البیک کے مقابلے میں نہیں ہے کہ البیک کے بات کا ایکسپریئنس بہت برا ہوتا ہے جب آپ البیک کھا لے تھی فور سٹرالز اسی لئا یہاں بے فور اسٹرالز دیئے تھے دوسرا البیک کا کھا لینے کے بعد اللہ بعض شدیئنس διαcier چکن بروسک تو ہے نہیں جو کہ ان کو کمپیر کیا جائے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں نیچے کومنٹس میں اور آپ کون سا کھانا چاہتے ہیں میں ٹرائی کروں یہاں پر مکہ کا اور آپ کو اس کی ویڈیو بنا کر دیکھاؤں تو وہ بھی آپ ضرور مجھے بتائیے نیچے کومنٹس میں تو نیکسٹ ویڈیوز میں مندی کی ویڈیو بھی آنے والی ہے جلد انشاءاللہ اور کے ایف سی ویڈ البیک دونوں کو ایک ساتھ لے ہوں گا معی رائے جو سرders کے ساتھ ذہر کریں نمیشا اللہ promoting یہ دو ویڈیوز جلد آنے والیاں تو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کی تو ویڈیو کو لائک کردیں اور اگر آپ نے البیک کی ویڈیو نہیں دیکھتی تو یہاں پر کلک کریں اور البیک کی ویڈیو دیکھ لیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو میرے رائے دیکھتے ہیں یہاں سے بہت دیر کر دیا ہے اور بہت کچھ آنے والا ہے اس چینل پر تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں پر کلک کر کے تو آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ